اسلام علیکم بیوٹی و نور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج کوکونٹ فیشل کوکونٹ فیشل میں ہماری جو چیزیں بتا رہے ہیں تمام میں ہمارا سب سے مین انگریڈینٹ ہوگا کوکونٹ ہماری صحت کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کوکونٹ میں منرلز ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکین کو نریش کرتے ہیں سمودھ کرتے ہیں ویسے بھی کوکونٹ نارمل روٹین میں بھی ہمیں چھوٹا سپیز کوکونٹ کھانا چاہیے ہماری پوری بوڈی کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے جو ہماری تکاوٹ کے حساس نہیں آج ہمارا جو مین پوائنٹ وہ تمام جو سٹیپ ہیں وہ سب ایکنی سکین کے لئے ہیں اور اس میں ہم پہلے پہلے کلینزنگ بتائیں گے پھر آپ کو سکرپ بتائیں گے پھر آپ کو اس کا فیس بیک بتائیں گے سب چیزوں میں ہم اس میں کوکونٹ واٹر ہی جوز کریں گے اب ہم چلتے ہیں تاریٹوں photimaging کی طرف ہم نے کسی سے کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں گلنے والے کے لئے اور کوٹن کے تاریٹوں پائٹ ریاہ MILK کرنے والے میں ہماری سکین اچھے سے ساف ہو جاتی ہے اور اس میں جو لاتی کیسر ہوتے ہیں وہ ہماری سکین کو سوفٹ اور سمودھ بنانے میں اور گلو کرنے میں ہلپ کرتے ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہماری سکین کے اوپر مٹی وغیرہ اس طرح پلوشن وغیرہ یہ پڑ جاتی ہے تو وہ ہم گھر آئیں تو آسانی سے اور کوئی آپ کے پاس اگر کلینزر نہیں ہوتا تو آپ سمپل دودھ لیں تھوڑا سا اور یہ کورٹن پیٹ لیں اس کو دودھ کے اندر اس طرح ڈیپ کریں اچھے سے اور اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے کرنا ہے آپ نے کلینز اس کو اس کے اوپر ایسے کورٹن پیٹ سے آپ نے اس طرح کرنا ہے چاہے تو آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں میں نے اس طرح کورٹن پیٹ سے کر رہی ہوں میں اس طرح یہ کلینزنگ آپ نے اس طرح سرکولر موشن میں کرنا ہے کیونکہ جب ہم سرکولر موشن میں کوئی بھی چیز کرتے ہیں یہ ہماری بلڈ کی قوالیٹی جو ہوتی ہے اس کی بلڈ کی سرکولیشن قوالیٹی ہوتی ہے اس کو بھی بہتر کرتے ہیں یہ آپ نے جب بھی اپنے پیس پر کرنا ہے تو سوفٹ نی جو اس طرح ہوتے ہیں اس طرح فنگر آپ نے راؤنڈ میں گھومانی ہے تاکہ زیادہ پریشر نہ آئے سکن کے اوپر کیونکہ بیسے بھی یہ ہمارا آج کا ٹوٹل آج کی ٹوٹل جو ہماری ویڈیو ہے وہ ساری کی ساری اس پر اکنی کے لیے ہیں تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ زیادہ پریشر سے آپ نے کسی بھی چیز کو اپلائے نہیں کرنا سمودھ ہاتھوں سے کرنا ہے دوسرے کلینزنگ کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے فیس واش سے آپ نے اپنا موہ واش کر لینا اور اس کے بعد ساف کر لینا ہے جب اچھے سے آپ کی کلینزنگ ہو جائے تو پھر آپ نے کوئی بھی ٹونر لینا ہے اگر کوئی ٹونر نہیں ہے آپ کے پاس خالی یہ روز وارٹر ہوتا ہے یہ میں نے اس طرح بنایا ہوا ہے آپ بھی اس طرح لے سکتے ہیں کوئی روز وارٹر لے کے اپنے فیس پر سپری کریں اچھے سے اور اس کے بعد یہ کوٹن پیل لے کے اس سے اپنے اس طرح آپ ساف کر سکتے ہیں اس کو اپنے فیس کو یہ ہو گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے سکرپ کی طرف جو سکرپ ہم نے استعمال کرنا ہے اس کے لئے ہمیں کون کونسے انگریڈینٹ چاہیے وہ دیکھتے ہیں سکرپ کے لئے ہمیں چاہیے کوکنٹ اوئل اور کوفی اور تیسرا انگریڈینٹ ہے ہمارا لیمن یہ کوکنٹ اوئل جو ہم نے لیا ہے دیکھیں بلکل اورگینک ہے یہ بلکل اس طرح جمع ہوتا ہے جو اورگینک چیزیں ہوتی ہیں وہ اس طرح جمع ہوئی ہوتی ہیں لیکن جب ہمارے بوڈی ٹمپریچر کے ساتھ اس طرح ہم ٹچ اپنے ہاتھ پر ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے بوڈی ٹمپریچر سے مینٹ ہو جاتی ہے لکور بن جاتی ہے اور یہ کوفی ہے اور یہ لیمن ہم نے تب یوز کرنا ہے جو مطلب جن کے اکنی بغیرہ نہیں ہوتی لیمن جو ہم نے لیا ہے تیسرا انگریڈر آپ جو آل سکن ٹائپ ہوتے ہیں مطلب جو ڈرائی سکن ہو گئی یا نورمال سکن ہو گئی یا ان کے لیے لیمن وہ لوگ چند ڈروپس یوز کر سکتے ہیں صرف چند ڈروپس جو اکری سکن ہے جو سینسٹیو سکن ہے وہ لیمن یوز نہیں کریں گے وہ اس کو ریموو کر سکتے ہیں باقی ہمارے بچ کے دو انگریڈر ان کا ہم اب سکرپ بنائیں گے ہم لیتے ہیں کوکونٹ اویل کا ہاف چمچ کوکونٹ اویل کوکونٹ اویل میں نے اس طرح یہ تھوڑا سا اوون میں ہیٹ اپ کر لیا ہے تھوڑا سا کرنا ہے اس کو زیادہ نہیں کرنا پھر اس کی کوالٹیز کام ہو جائیں گے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے وان چامچ کوفی سکرپ بنائیں گے کوکونٹ اویل کے بہت زیادہ فائدہ ہیں کوکونٹ اویل ہم لوگ جب ہماری سکن رف سی ہوئی ہوتی یا ڈرائی ہوئی ہوتی ایڈیز بھی ہم کوکونٹ اویل کے ایسے لیں اور اپنے ہرز پر اپنے موہ پر جہاں مرضی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اس میں میں نے بان چامچ مزید ایڈ کی ہے تاکہ اچھے سے ہمارا جی پیسٹ گاڑا سا پیسٹ بن گیا دیکھیں آپ اس کو ہم استعمال کریں گے دیکھیں میشہ جس بھی چیز کو آپ نے اپلائے کرنا ہے اپنے اپنے پیسٹ پر میشہ یہ والی فنگر یہ والی فنگر یوز کریں یہ والی فنگر یوز کریں یہ دو فنگر ہم نے یوز نہیں کرنی کیونکہ یہ پریشر دیتی ہے ہماری سکین کو پریشر دیتی ہے اپنے پیسٹ پر 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 اس کو فائیو منٹر یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیم گرم پانی سے ہماری سکراب کرنا ہے آپ کو سکراب کرنا ہے بلکل دول والے نہیں ہوتے جیسے بی بی سکن جس کو کہہ لیں اور یہ جو کوفی ہوتی نا یہ ویسے بھی ہماری ڈیڈ سکن کو رموو کرنے میں ہلپ کرتی ہے سان ٹین کو رموو کرتی ہے اور اس کے علاوہ سکن کو گلو بھی کرتی ہے اور اکنے مسائر کو کام کرتی ہے ڈیفرنس آپ دے سکتے ہیں میری سکن دیکھیں میں نے صرف وان ٹائم یوز کرنے سے کس طرح میری سکن گلو کر دیئی ہے آپ کو دیکھیں آپ کا فیس بھی اسی طرح گلو کریں گا اگر آپ لوگ یوز کرتے ہیں سب سے پہلے انگریڈنس سا ہی بہت دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا کوکو نٹ باٹر کوکو نٹ باٹر ہم نے لیا کوکو کو توڑا ہے اور اس سے ہم نے حسل کیا ہے تو یہ پانی ایزیٹیز خود موسٹرائیزر ہے اور یہ اکنی سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کو آپ ایزا ٹونر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو فیس پیک کے اندر یوز کروں گی اور یہ سان ٹین کو ریڈیوز کرتا ہے ہماری فائل نیز کو فتم کرتا ہے یہ بہت اچھا موسٹرائیزر ہے اور یہ دوسرا انگریڈین لیا ہے میں نے ملتانی مرتی یہ بھی ہماری اکنی کو ریڈیوز کرتا ہے اس کو ہمبل کرتا ہے ہماری سکن کو اس کے ساتھ میں نے لیا ہے ایلو ویرا جیل ایلو ویرا جیل چاہیں تو آپ فریش بھی لے سکتے ہیں میں نے اس طرح کا پیک لیا ہے میں اس کو یوز کروں گی آپ چاہیں تو اس طرح کا بھی لے سکتے ہیں یہ بھی پاکستان بھی مل جاتا ہے سائد گھنی والوں کا یہ بھی اچھا ہے لیکن میں یہ بھالا یوز کر رہی ہوں اب ہم دیکھیں ہم نے کتنی چیزیں چاہیے کتنی مقدار میں چاہیے سب سے پہلے میں لیتی ہوں ہم نے یہ اپنے دن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اس پانی کو یوز کرنا ہے کیونکہ یہ پانی ہمارا ہماری اکنی کو ہماری سکن کو اتنا سمودھی پناہ دیتا ہے بہت زیادہ آپ لگائیں گے اس طرح ہو جائیں گے جیسے ریلیکس ہو جاتے ہیں بلکل اور اس پیس پیک کو آپ بنا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں سانی سے ایک ہفتے کے لئے آپ کیونکہ آپ نے ویک میں 3 سے 4 ٹائم تو لازمیں یوز کرنا ہے اپنی اکنی کو کرچاتے ہیں کہ زیادہ نہ ہو آپ کی سکن ریلیکس رہے اچھی رہے آج کل تو ریلیکس ہونا بھی مرز میں بہت بڑی بات ہے منہ اتنی تینشن ہوتی ہیں بندے کے لئے آپ یہ بھی کہ سکتے ہیں یہکی ریلیکس ماسک بھی جیسے کہ آج کل زیادہ گرمی آپ کو کل کو کنیر ہیں تو وہاں پر تو آپ اس پانی کو ہاسل کریں اس طرح اور ماسک بنائیں کیونکہ یہ بھی تھند ہے تھند ہنے تھند ہوتی جس کی وجہ سے اتنی پیاری ہو جاتی نیگلو کرنے لگ جاتی ہے اور شائنی سی ہو جاتی ہے چلے اب ہم بناتے ہیں اپنا فیس چمچ یہ میں نے کوکونٹ وارٹر ڈال لی ہے اب میں اس میں ڈال دی ہوں اپنی ملتانی مٹی وان چمچ اس میں میں ڈالوں گی ملتانی مٹی یہ نہ فیس پیک نہ پتلہ ہی بنے گا گاڑا نہیں بنے گا کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس پانی کو کوکونٹ وارٹر کو زیادہ سے زیادہ اس کو ہم نے پتلہ ہی بنانا ہے ٹھیک نہیں بنانا اور آپ اس کو بنا کے فریج میں جیسے مرضی رکھ سکتے ہیں ویسے کب ویسے ہی رہتا ہے جیسا آپ نے بنایا تھا اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آتی اور اس میں میں آدھا چمچ ڈالوں گی الویرہ جیل کا یہ میرا الویرہ جیل دیکھیں کتنا پیار ہے اگر آپ اس طرح کا مگواہ سکتے ہیں تو آپ بھی آن لائن آرڈر کر کے مگواہ سکتے ہیں میں ڈسکرپشن بوکس میں اسے الویرہ جیل کا روڈنک ڈال دوں گی بہت پیارا اور بہت سمود دیتا ہے اس کی خوشبو اتنی پیاری ہے کہ ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ کرتا ہے اور لگائیں اور لگائیں اس کو میری کونسسٹینسی اس طرح کیا آپ بھی اس طرح بنا لیجئے گا ابھی میں اس کو اچھے سے میکس کرتی آپ اس کو لگائیں گے آپ کہیں گے کسی بندے نے یہ ویڈیو بنا دیئے اتنا اچھا یہ فیس پیک ہے جب میں نے خود بھی یوز کیا تو مجھے مزہ آگے لگائے اس کو میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب آپ دیکھیں تو ہمیں تھوڑا سا حسنا ہو کہ ہماری ویڈیو کو پسند کیا جاتا ہے اب میں اپلائے کرنے لگی ہوں اور آپ نے اس فیس پیک کو اس ٹام تک لگائے رکھنا ہے جب تک یہ آپ کا اچھے سے خوشک نہ ہو جائے اچھے سے ڈرائے نہ ہو جائے تقریباً ڈرائے ہونے میں بی سے پچیس منٹ تو لگتے ہیں کیونکہ اس میں الو ویرہ جلدی خوشک نہیں ہوتی دیکھیں یہ میرا فیس پیک کمپلیٹ ہو گیا میں نے اس طرح لگا بھی لیا اپلائے بھی کر لیا آپ بھی اپلائے کیجئے گا ضرور بنائے گا اور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اینڈ میں یہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنا ریویو بھی ہمیں دیں تب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ